اسلام علیکم دوستو میرے نام جنرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جنرل زیا بیلوگز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کا تو سب دوست کے ریش سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والا ایک مشہور یوٹیوبر انڈیا کا مشہور یوٹیوبر ہے بیلوگر بھی سورو جوشی کے بارے میں اس کو آپ سب دوست جانتے ہوگے انڈیا والے تو سوزکر جانتے اور پاکستان میں بھی لوگ اس کو جانتے ہوگے بہت ہی مشہور یوٹیوبر ہے تو یہ اتنا زیادہ وائرل ہوا کیسے ہوا اور اس کی کیا کہانے تھی اس نے کیا کہا تھا جو اتنا جلدی یہ وائرل ہو گیا تھا اور اب اس کے ویوز اس لحاظ سے نہیں آ رہے جس طرح سے پہلے اس کے ویوز آ رہے تھے پہلے اس کے ویوز 30 ملین 40 50 اس طرح کے ویوز جو اس کے آ رہے تھے لیکن اب اگر آپ اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں ووچ کریں تو اس کے ویوز 4 ملین 2 ملین 3 ملین لیکن چونکہ اس کے سبسکرائبر کے لیاز سے اس کے ویوز قریباً 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 ون ویڈیو کی ویوز 10 ملین 11 12 13 اتنے آنے چاہیے تھے لیکن اب اس کے ویوز اتنے نہیں آ رہے اس کی کیا وجہ ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوزوں کے چھوٹے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک کامرا یوٹیوب چانل جنرے یا ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کتنے اب اس کے چنل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اوکے گئیس تو سورف جوشی انڈیا کا ایک مشہور یوٹیوبر ہے تو یہ چھوٹیوں سے گاؤں میں پیدا ہوتا اور وہاں سے اس نے ویڈیو میں شروع کی تھی تو اس نے مطلب یہ پہلے اگر اس کی ہم پہلے کی بات کریں تو یہ پہلے بہت ہی غریب تھا مطلب اس نے اپنے ایک ریالیٹی شو کرائی تھی یوٹیوب پر اپنا کیریڈ اس نے اس طرح بنایا تھا کہ اس نے لوگوں کا کہا یا میں بہت غریب ہوں یا مجھے سپورٹ کریں مطلب اس طرح کی ویڈیوز ایموشنل ویڈیوز بناتا تھا لوگ ایموشنل ہوئے لوگ انہیں اس کو سبسکرائب کرنا شروع کیا اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا آج یہ انڈیا کا نمبر ون یوٹیوبر بن چکا ہے مطلب پہلے نمبر پہ آتا ہے اس کا نام سورف جوشی اور پیوش جوشی کو انڈیا کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے ہر کوئی ان کو جانتا ہے چھوٹا بچہ بھی وہ بھی ان کو جان جاتا ہے سورف جوشی اور پیوشی مطلب انہوں نے ایک کیریئر ایسا بنایا ہے اس انڈسٹری میں کہ اتنا جلدی بھائر ہو گئے ایموشنل ویڈیوز بناتے تھے اب جو ہے ذرا ویلوگن ویڈیوز بناتے ہیں مطلب اب جب مشہور ہو گئے مہنگی ترین دنیاں کی مہنگی ترین گانیاں ہوتی ہیں لیکجرس سٹائل ہے اور بہترینی سا بیارہ ساکھنا گھر ہے اب بات کرتے ہیں کہ اب پہلے کی مقابلے میں ان کی ویڈیوز کیوں کمہ رہے ہیں پہلے جب ان کی ویڈیوز آتے تھے جب یہاں پہ ویڈیوز اگر یہ بناتے تھے 10 ملین، 20 ملین، 30 ملین میکسیمم 50 ملین تک ویڈیوز دیئے اس کی ویڈیوز نے گین کی ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ اب اس کے ویڈیوز کیوں کمہ رہے ہیں تو اصل حقیقت بعد میں آپ کو بتاؤنا جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے نہ انسان دولت مند بن جائے انسان کے اندر نہ تھوڑا بہت غرور آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس طرح سین ہے اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ گیا تھوڑا بہت مشہور ہو گیا اب یہ غرور کرنے لگ گیا اور غرور تو تمہیں پتہ ہے کہ لوگ اس چیز سے اب بہت زیادہ دکھی ہیں کہ آج ہم نے اس کو اتنا سپورٹ کیا اس کو اس مقام پر لاکہ کھڑا کر دیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ غریب تھا یہ یہ تھا وہ تھا لیکن آج اس کے اندر اتنا غرور آ گیا ہے کہ یہ ہم سے ہاتھ ملانا بھی کبھارا نہیں کرتا تو یار ایسا نہیں ہوتا کم از کم مجھا اتنا غرور نہ کریں اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا جو تمہیں ترقی دے سکتا ہے وہ تمہیں زمین پر بھی گرا سکتا ہے صحیح ہے نا تو غرور نہ کریں اب کیونکہ دین بدین اس کے سبسکرائبر بھی بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھاؤں گا لیکن اس کے اس لحاظ سے کوئی والی ویوز جو ہے نہیں آ رہے ہیں حالکہ یہ ویڈیوز بھی اچھی بناتا ہے لیکن اس لحاظ سے اس کے ویوز جو ہے اچھے نہیں آ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کے اندر غرور آ گیا ہے تو یہ غرور جو ہے اللہ کو بھی نہ پسندے اور یہ بندے جو ہے وہ بھی یار کہتے ہیں ہم نے اس کو اتنا سپورٹ کیا کہ اس کے اندر اب اتنا غرور آ گیا ہے ہم سے بات کرنا تو کیا ہم سے ہاتھ ملانا بھی دوارا نہیں کرتا تو یہ چیزیں آپ بلکل نہ کیا کریں جب آپ کے پاس دولت آ جائے جب آپ کے پاس پیشل آ جائے جب آپ مشہور ہو جائیں تو یہ چیزیں بلکل نہ کیا کریں کیونکہ جو تمہیں ترقی دے سکتا ہے وہ تمہیں زمین پر بھی لاسکتا ہے اس جگہ پر صحیح ہے نا تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور غرور کبھی کسی بات کا نہیں کرنا چاہیے تو امید کا تنگیو آپ کو پسندے ہوگی بھی آپ پسندے ویڈیو کو لائک کردیں چاہمیں نائے چاہمیں نائے چاہمیں سبسکرائب کردیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ